اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوشل میڈیا پر آج بہت سے ویڈیوز ایمیجز تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہو رہے ہیں بارہ ربیع الاول کا وظیفہ جو شخص اس وظیفے کو کرے گا اس کے لئے دس دنوں کے اندر اس وظیفے کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول ہوگی ناظرین سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یا باقی انتل باقی اس کو آپ لوگ 111 مرتبہ پڑھیں یعنی کہ 1111 ٹائم پڑھیں اس کے بعد یا شافی انتل شافی اس کو بھی آپ لوگ 111 مرتبہ پڑھیں اس کے بعد یا کافی انتل کافی اس کو بھی آپ 111 مرتبہ پڑھیں یہ تینوں چیزیں آپ لوگوں کو الگ الگ پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ تین بار آخیر میں دروتے پاک پڑھیں پیارے دوستو جی شخص نے بھی اس وظیفے کو 12 رویو لابل سے پہلے پہلے کسی بھی ایک دن اس وظیفے کو کر لیا تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اس وظیفے کی برکت سے اور اس مہینے کی رحمت سے اس وقت میں وہ جو بھی اللہ تبارک وطالہ سے دعا مانگے گا ناظرین صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جو شخص یا باقی انتل باقی 111 مرتبہ پڑھے گا یا شافی انتل شافی 111 بار پڑھے گا یا کافی انتل کافی 111 بار پڑھے گا دس دنوں کے اندر میں اس وظیفے کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول ہوگی ناظرین آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پرطال اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اللہ کی منشاہ کو جاننے کے لیے صرف دو ہی سورس موجود ہیں نمبر ایک جو بھی بات کہی جا رہی ہے وہ قرآن میں ہو نمبر دو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہوئی ہو یعنی احادیث میں ہو ناظرین اس وظیفے کو میں بہت تلاش کیا اس کے باوجود یہ خاص وظیفہ رب العول کے لیے مجھے کہیں بھی نہیں ملا اور یہ دعایہ کلمہ یا باقی انت الباقی اے باقی رہنے والے بے شک تو ہی باقی رہنے والا ہے یا شافی انت شافی اے شفا دینے والے بے شک تو ہی شفا دینے والا ہے اس دعا کو رب العول کے دنوں میں عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنا ہے ایسا لکھا ہوا کہیں نہیں ملا بلکہ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو بہتر ہے اور بہتر ہی نہیں بلکہ اچھا ہے دعا کرنا چاہیے لیکن اسے خاص رب العول کے مہینے میں اور وہ بھی عصر اور مغرب کے درمیان پڑھنا اس طرح خاص کر کے پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے ناظرین یہ دین کے نام پر کچھ بھی کر لیں وہ سب صحیح ہو جائے گا ایسا نہیں ہے دین میں وہی کام کرنا جائز اور درست ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی کام کیے جائیں وہ عبادت ہے اور عبادت میں وہی کیا جا سکتا ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اسی طریقے سے کیا جائے گا جس طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس کے علامہ خود کا بنایا ہوا طریقہ بدعات ہوگا اور ہم اور آپ جانتے ہیں سنن نسائی کی روایت میں ہے وَكُلُّ مُحْدَسَتِمْ بِدَعَ وَكُلُّ بِدَعْتِنْ ذَلَالَ وَكُلُّ ذَلَالَةٍ فِنَّار ہر نئی چیز بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے آپ جان لیں کہ جو بھی عمل کیا جائے گا وہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے کوئی کچھ بھی کرے کیسے بھی کرے یہ سب اسلام میں مقصود نہیں ہے بلکہ ہر کام کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہونا ضروری ہے اس کی مقدار کونسا کام کتنی بار کیا جائے گا وہ بھی شریعت کے موافق ہونا ضروری ہے جس کام کو جتنی مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اتنی ہی بار کیا جانا چاہیے تبھی قبول ہوگا ورنہ نہیں جیسے صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ یا باقی انتل باقی ایک سو گیارہ بار پڑھنا ہے یہ تعداد کون بتایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے جو تعداد اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہی قبول ہوگا وہی مقبول ہوگا اس کے علاوہ مقبول نہیں ہوگا ناظرین کس عمل کو کس وقت کرنا ہے وہ وقت بھی اللہ اور اس کے رسول نے تیع کیا ہے کوئی اور خود کا بنایا ہوا طریقہ نہیں بنا سکتا جس عبادت کو جس وقت کے لیے خاص کیا گیا ہے اسی وقت پر اس کام کو کیا جائے گا تو ہی قبول ہوگا ورنہ نہیں جیسے صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ یا شافی انتر شافی اس وظیفے کو اثر اور مغرب کے درمیان کرنا ہے سوال یہ ہے کہ یہ وقت کون تیع کیا کیا اللہ اور اس کے رسول نے تیع کیے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول نے تیع کیے ہیں تو ٹھیک عمل کیا جائے گا اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور اگر کسی بھی عبادت کا وقت اللہ اور اس کے رسول نے تیع نہیں کیے ہیں تو یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نہ تو درست ہوگا اور نہ ہی مقبول ہوگا اور وہ نامقبول ہونے کے ساتھ ساتھ میں وہ گلت بھی ہوگا اور اس پر گناہ بھی ملے گا ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب جو ویڈیو میں جو وظیفہ اور وظیفہ کا وقت اور وظیفہ کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ سب کا سب چھوٹ پر مبنی ہیں خود کا بنایا ہوا ہے اس لیے اس پر عمل کرنا گمراہی ہے اسلام کی مخالفت ہے ناظرین یاد رہے کہ جو شخص سنت سے اعراض کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سنت سے محمورتا ہے اور جو شخص میرے طریقے کو چھوڑ کر چلتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ناظرین اگر آپ بھی دینی میسیجز یا ویڈیوز کی جانچ پرتال کرانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر ویڈس اپ کریں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی